بسم اللہ الرحمن الرحیم آمینین محلقین روسکم و مکسرین لا تخافون علم ما لم تالمو فجال من دون ذالک فتحاً قریبا اللہ تعالیٰ دی حمد السلام اور نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذاتی اکدستے انگند اور لا تداد رودو سلام دے بعد آج پانچ زیقادہ چھبی مئیساً دوہزار ترائی کا خطبہ جمعہ سورہ ہوتیبیہ دے موضوع دے ہوئے گا سورہ فتح دے اندر بہت سارے مسائل اور واقعات بیان کیتے گئے نہیں نہے توجہ اور تیان دی ضرورت ہے بہتر زبان دے نام دے بہت بڑا عظیم واقعہ پیش آیا سورہ ہوتیبیہ دا بے مصال واقعہ پیش آیا اے کیا ہے کیوں کتھے قدوں پیش آیا ادا پس منظر کیا ہے تاریخ دے اندر عیدی حیثیت مقام کیا ہے بہت سارے آکام و مسائل دائے حل ہے اگر انسان توجہ تیان نال منصف ہو کے زید ہٹ ترمیتوں ہٹ کے غیر جانمتار ہو کے سمجھنا چاہے تو حالاتِ حاضرانوں بھی او اچھی طرح سمجھ سکتا ہے اور دنیا دا کوئی مسئلہ بھی ایسا نہیں جو قرآنِ کریم نے حل نہ فرمایا ہوئے شرطے وے کے انسان سمجھن دے موڈ اندر ہوئے اور دیانت داری نال اس واقعہ نوں سمجھن دی کوشش کرے تو ہر مسئلہ دا حل انو قرآن اندروں مل جائے گا تاریخ اس بات دی شاہد ہے اور مسلمان اے جانتے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوی نبوت دے بعد تیرہ سال تک مکہ دے اندر نقافرہ مشرکہ دیا ہر قسم دیا تکلیفہ عزیتہ برداشت کی دیا آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ نوں چھوڑ کے مدینہ تشریف لے گئے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ و جمعین بھی چلے گئے جو جا سکتے ساں کچھ ایمان تار مکہ اندر ہی نے کچھ دوسرے ملکان دے اندر چلے گئے نے ہجرتہ کر کے تقریباً چھ سال تا عرصہ گزر چکے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ و جمعین مدینہ مجلسہ دے اندر بیٹھ کے تڑپ دینے گلہ باتا کر دینے کہ بیت اللہ تو اسے محروم ہو گیا بیت اللہ دے اندر ہمتے ساں تواب کرتے ساں عمرے کرتے ساں حج بیت اللہ کرتے ساں انہ سار یا ساتھ تاں تو اسی محروم ہاں خاش ایسی کہ اللہ وقت لیاوے ایسی بیت اللہ تا جاکے تواب کریے عمرہ کریے حج کریے آپ زمزم پیوئیے پھر وہ ساڑا مادری وطنے ابائی گاؤں ہیں ابائی شہریں اللہ تا کار ہے دنیا ایک واری اس کارویچوں ہو آوے وہ دی خوشی دی انتہا نہیں اور زندگیاں گذر جاندیاں نہیں کہ اللہ ایک مرتبہ ہی اس کاردی زیارت نصیب فرمائے اور وہ وہ لوگ نے جو اس کاردے اندروں زبردست تھی نکالے گئے نے ہن بھی ہزارہ دی تعداد تھی اندر حج بیت اللہ دی زیادت آواز تھی لوگ مدینے پہنچ گئے نے کئی بھلکہ دے اندروں مکہ پہنچ گئے نے اللہ اونہ دا جانا قبول فرمائے جو اس تڑپ دے اندر نے اللہ اونہ نو جانا نصیب فرمائے جنا دے کل وسائل نہیں اللہ اونہ نو جان دے وسائل مہیا فرمائے سن چھے ہجری دا واقعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے خواب دکھایا ہے خواب دے اندر آپ نے دیکھے آئے کہ میں اور میرے صحابہ اسی بیت اللہ دا تواب کر رہے ہیں سر مندوا رہے ہیں قربانیاں کر رہے ہیں جدوں خواب صحابہ دے سامنے نبی کریم نے بیان کی تا صحابہ اکرام تڑپ پہ کہہ لگے چلیے اللہ دے رسول اللہ دے کر گرد نواہ دے اندر اعلان ہو گیا کہ اللہ دے رسول دا کافلا پہت اللہ دی طرف جانے والا ہے جنا جنا جانا ہے سارے تیاری کر لو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین چھ سال ہو گئے نے تڑپ دیانوں کے وہ منظر آوے سامنے جدو اسی بیت اللہ دے زیارت کریے تیار جاؤ گئے جاں تقریباً ستر قربانیاں دا انتظام ہویا ہے حالات دیکھ لو ایک روایت مطابق چودہ اور ایک روایت مطابق پندرہ سو صحابہ ستر اونٹ دے کل احرام بنے آئے نبی کریم نے بھی یا صحابہ محمد نے بھی آبدی باز بیویاں بھی نالنے آبدے کتھے جارے نے بیت اللہ دا تواب کرنواستے کروں سب دیئے ہی نیتے نا نبی دی بھی یہ نیتے چودہ پندرہ سو صحابہ دی بھی یہ ہی نیتے ابو بکر عمر عثمان علی انہ دیوی اے ہی نیتے قربانیاں نالنے احرام بننے ہوئے نے لیکن کفار مکہ نو قریش نو پتا چلیا او نہ کیا کہ اسی بیت اللہ دے اندر اس کافلے نو داخل نہیں ہونتے آنگے اللہ دی قدرت اللہ دیا مرضیاں نے غیب نہ نبی جاندائے نہ اے پندرہ سو صحابہ جاندے نے اگر انہ نو یہ علم ہوتا کہ اسا نہیں پہنچ سکنا سانو بیت اللہ تاکر نہیں جان دیتا جائے گا ساڑیاں قربانیاں منا تاکر نہیں پہنچ سکن گیاں اسی احرام سمیت تواب نہیں کر سکانگے عمرہ نہیں کر سکانگے راستے وچھو سانو واپس ہونا پہے گا اگر یہ علم ہوتا دے یہ سارا انتظام کر دے بڑے عدب نال مسلم نو سمجھان دے کوشش کرانگا اگر تسی بھی ذہن صاف کر کے بیٹھو گے سمجھ آئے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل دے جا رہے ہیں تقریباً مکہ تو دور مغرب والی سیڑتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو وہ تے پیغام آگا کہ تسی اگے نہیں جا سکتے خالد ابن ولید جیسی عظیب شخصیات اس وقت اجے ایمان نیسان لے آئے دو سو افراد لے کے تے محمد تارا رکڑواتے کھڑے لے صلی اللہ علیہ وسلم روک دیتا گیا ادھرو ادھری وفد آنے شروع ہو گئے کہ تسی بیت اللہ اندر داخل نہیں ہو سکتے تواف نہیں کر سکتے قریش مکہ نو اے کیا کیا سی کہ یہ توٹے تے حملہ آور ہون والے نے حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کوئی اتحار پہنے نے نہ کوئی اس طرح دی تیاری جنگ دی بلکہ آپ دے اس کافلے دے امن دی دلیلے وے کہ اس وقت دے رواج دے مطابق آپ نے جنورانو نشان نگائے نے جیڑے نشان نگان دے سانو اس وقت لوگ اور سمجھ دے سانو کہ اے قربانی دا جنور ہے پیڑ پکرینو او ہار پینا دے سانو کوئی او ہار دستہ سی کہ اے قربانی دا جنور ہے اونڈ دی کوہان ہوتے او خون پارتے دے سانتے پتا چلتا دے کہ اے قربانی دا اونڈ ہے لہٰذا اے نانو کچھ نہیں کہنا اے زی کا دا مہینہ ہے جس مہینے جو تسی گزر رہے ہو آج کنی تاریخ ہے دی ساڑے پاکستانی ٹیم دی آج پانچ تاریخ ہے زی کا دا دی عربی دی چھے تاریخ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس مہینے دے اندر کے سفر کر دینے اور اے مہینہ اونا چار مہینے دے اندر ہو ایک مہینہ ہے جنہ مہینے انو اللہ نے حرمت والے احترام والے چار مہینے قرار دیتا ہے اور گیڑے نے چار مہینے حرمت والے احترام والے جنہ دے اندر لڑائی چگڑا جنگ جیب کترنا چوری کرنی ہر قسم تھی غلطی اور گناہ خاص طورت منع سی گناہ چوری گناہ برائی دے ہر وقت ہر مہینے ہر دینی منائے کوئی مہینہ کوئی دیل کوئی وقت ایسا نہیں جنہ دے اندر غنطی گناہ دے اجازت ہوئے لیکن بعد مقام ایسے نیک کے انہ دے اندر خصوصی طورت احتمام ہونتا ہے کہ انہ دینا ٹیمہ وقتہ دے اندر یہ کام نہیں کرنا اوہ دا خاص احتمام کیتا جانتا ہے اے جس طرح بازارے کارویے کارخانہ فیکٹری دکانے لیکن جو مسجدہ مقام تے احترام ہیں اے تھے کوئی غلطی کرے گا تو ہر بندہ کہے گا کہ انہیں مسجدہ بھی احترام نہیں کیتا غلطی غلطی ہے برائی برائی ہے گناہ گناہ یہ زنا زنای ہے اوپ ہمیں ہم سایانا کرے دوسرے محلے دوسرے شہر وچ کرے اوپ ہمیں حسن بزار وچ جا کے کرے زنا زنا ہیے لیکن اگر وہ اپنی کسے بین نل ما نل کرے اس تو بھی زیادہ سکت صدا ہے نا تو اے چار مہینے ہیں دے اندر ایک مہینہ ہے زی قادہ زی قادہ زل حجہ محرم اے تن مسلسل پیدر پہنے اور چوتہ مہینہ ہے رجب رجب دے تقریبا سال دے درمیان رکھندی کی وجہ ہے حرمت والا اے تو لا کے او تے درمیان سال دے لے گیا ہے اسلامی سال دا زی قادہ کتنوہ مہینہ ہے پتا ہے تو انہوں کوئی نہیں کر دیتے آنوے اسلام دے مسائل آلتے پھر ہوئے نا اسلامی سال دا زی قادہ گیاروہ مہینہ ہے باروہ مہینہ حجے تے پیلا مہینہ محرمے اینہ مہینہ دا او کافر مشرق بھی احترام کر دے سن جویں عیسائی یہودی ہندو سکھ بھی مسجدہ احترام کر دینے پہ اے عبادت کھانے کیوں بھی سمجھائی اے اللہ دا کارے بھئی اس مہینے دے اندر باقی تنہ مہینہ دے اندر بھی حجہ اور محرم رجب دے اندر خاص کر کے وہ غنتیاں گناہ تو کچھ گریز کر دے سن کادہ دا مانہ ویسے بیٹھنا ہوتا ہے کہ وہ جانگ لڑائی جگڑے تو ہٹ کے کار بیٹھ جاندے سان اس مہینے دے احترام واسدے وہ اپنی آدات نوں چھوڑ دے دے سان سانو دے پتہ ہی نہیں وہ کافر ہو کے یاد راکھتے تھے تھے مسلمان ہو کے سانو پتہ ہی نہیں مسلمان دے مینے کیڑے نے سانو اونا دے مینے یاد نے سانو اپنے یاد نے پہ اونا دے احکام کی نے احترام کی یہ ہے اونا دے مہینے آتے ہی چالنے آپ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلحہ دیبیہ دے موقعہ دے پڑاؤ ڈالیا خیمے لگا لے کیونکہ روک دیتے گئے ادھر ادھری وفد آنے شروع ہو گئے مذاکرات شروع ہو گئے نبی کریم نے بڑا اونا نوں یقین دلایا کہ اسی جنگ واسدے نہیں آئے لڑائی واسدے نہیں آئے فساد کرن واسدے نہیں آئے اللہ دے کرتا تواف کرن واسدے آئے ہیں ساڑھے نال قربانیاں دیکھنا ہو کوئی ساڑھے کل اتھیار نہیں کوئی فوجی سامان نہیں احرام عصام بننے ہوئے نے ہر بندہ سمجھتا ہے کہ احرام دی حالت وچ کوئی بندہ لڑائی جگڑا نہیں کرے گا ساڑھے کل تو انہوں کےڑی چیز نظر ہوں دیئے بھی جنگ واسدے لہذا سانوں تواف کر لیندے ہو لیکن انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اے بات نامنی اور ناکیائے ہوئی نہیں سکتا کہ تسی اس سال عمرہ کرو حالات بڑے خرابنے خرنہ جنگی ہوئے گی قتل و غارت ہوئے گی لوگ کہنگے کہ اے انہیں جو گئی سانکے انہوں نے نہیں روک سکے اوہ انادے اندر آگئے ہیں زیدے اندر آگئے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گالت سمجھ گئے اوہ انادی زیدہٹ ترمین سمجھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دینا المشورہ کیتا جذباتی لوگ بھی ہنتے ہی نہیں نوجوان بھی ہنتے ہی نہیں مشورہ کرندہ تے حکم ہے لیکن منن دا حکم نہیں کہ نبیوں نے دی گانا مننے مشورہ کرندہ حکم ہے نبیوں نے دی گانا منن دا پاباندہ نہیں عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کیا اسی حاکتے نہیں کیا اسی سچے نہیں اسی حاکتے بھی ہاں سچے بھی ہاں احرام اسا بننے نے قربانیاں ساڑے نال نے جانگ دا کوئی اراتہ نہیں اینا نو اعتماد دلاؤ لیکن جدو کوئی بدزن ہو جائے تے پھر اونو کون منا ساکتا ہے جدو کوئی سمجھن تے نا اوے ہٹ ترمی تے زید گتے آ جائے اونو نو رب بھی سمجھائے تے سمجھ میرے جملے تے اطراعات بعد اچھ کرنا پہنے گانا سمجھ لیا اور آپ زبردستی تے کسے نو سمجھانتا نہیں ٹھیک ہے نا زبردستی تے کرے تے پھرتے کوئی قدم بھی نہیں چک سکتا لیکن زبردستی تے کسے نو سمجھانتا نہیں ایتی سپارے ربنے کا لینے کا دے وازتے سمجھان وازتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نووت والی زندگی بیچے کنے سال سمجھایا ہے ترئی سال تری سپارے ترئی سال محمد الرسول اللہ نے سمجھائے لیکن وہ نہیں سمجھے تے جنہ دے دل وچے انصاف سی اونا پیلی مجلس دے وچی محمد کو لو قرآن سن کے دیا کہیتا ہے تو حیدن و تسلیم کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم جی فیرو مسلمان بھی نہیں ہو کافر نے اور پھر کافر انسان بھی نہیں جن نے سورت جن سنیں جے ہے نا قرآن چا نبی کریم ہو دی تلاوت کر دے سن پہن تے جن کوڑوں دی گزرے نے انہ دے کنہ وچا واد پہن گئی قرآن پاک دی اوٹھے کھڑو کے سنن لگ پہن سن کے دے اوٹھو ہی واپس آ جاتے جنہ کلیازی انہ دیا سردارہ نے انہا نو چوریاں کرنے ڈاکے مار نواز دے تے لوکا دیا خبرہ نے انواز دے انہا نو کہاں دیکھیں انہیں قلوہ یا علیہ انہا حسدہ مانا ورم من الجن فقالو انہا سمینا قرآنن عجبا یہدی علی الرشد فآمنا پہی ولن نو شرکہ بے ربنا آہدا انہا نو جا کے واپس کہیں دینے عزا عجب کلام سنیے قرآن کریم یہدی علی الرشد اوٹ پل عیدی حدید کرتا ہے سانو جا سمجھ آگئی ہے ولن نو شرکہ بے ربنا آہدا آج تو بعد سی اللہ دینالکی سے نو شریک نہیں ٹھہرا مانگے جنہ کافرانے جہندیا جہندیا راج سنیا قرآن تے سمجھ آگئی ہے سانو کنی تاہر ہو گئے نہیں سوڑیاں پھر بھی تیری مسید او در میری مسید او در تیری میرے پچھے نہیں میری تیرے پچھے نہیں ہیں سارے کلمہ گوہاں مسلمانہ قرآن ایک کعبہ ایک نبی ایک اسلام دین سارے آنڈے اصول ساٹے یہ پھر کی وجہ ہے بھئی کدھی سوچیا جہاں ساری عمر گدر گئی ہے سفہ ٹوٹ گئے جانے مسیدہ بنا بنا کے مر گئے ہیں جنہی گوہاں سمجھنے والی جو کسے نہیں سمجھی لڑائی کا دی یہ چگڑا کا دہ ہے اختلاف کا دہ ہے تیری مسیدہ او در ہے میری یہ او در ہے تیرے پچھے میری نہیں میری تیرے پچھے نہیں یہ گنکیوں ہیں اور نکھ والی گوڑی کٹی نہیں گاند والی تیجے وہ گاند والی گوڑی نکھ وچو کٹ آنگے نہیں تیپا میں کیڑے باغ وچو بار جائیے او دی خشبو نہیں آوے گی سمجھ آئیے پاورتا پتا دینا گاند تا کیڑا نکھ وچ گوڑی بنا کے گاند دی راکھتا ہے تیو دی اتر دیاں شیسیاں رکھو بے انہوں کی پتا ہے مشرک نو جننا مرضی قرآن سمجھاو انہیں شرق والا تے اپنے زین وچو معاملہ ختم کرنہ ہی نئی تے قرآن دی سمجھان ہی نئی قرآن میں پڑی جاندہ ہے علی حجویری نو داتا بھی مننی جاندہ ہے قرآن میں پڑی جاندہ ہے تے جناب گورڑے بھی لگا جاندہ ہے قرآن میں پڑی جاندہ ہے عجمیر بھی جاندہ ہے قرآن میں پڑی جاندہ ہے سلطان پاہو بھی جانتا ہے قرآن بھی پڑی جانتا ہے علی نو مشکر کو شاہ بھی مننی جانتا ہے قرآن بھی پڑی جانتا ہے تے فوت شدگان دی قبر تے سجدے بھی کری جانتا ہے قرآن بھی پڑی جانتا ہے تے کلکے بھی بندی جانتا ہے قرآن بھی پڑی جانتا ہے تے دیگا بھی دتی جانتا ہے قرآن بھی پڑی جانتا ہے تے چھاڑ بھی چاڑی جانتا ہے قرآن بھی پڑی جاندہ ہے تے پھول بھی پائی جاندہ ہے یہ ہی کام کرنا تھی تے پھر کفر اسلام تے ایمان تا فرق کی بھی ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام ہوتے بیا جنو سلا ہوتے بیا تے نام تے بھی یاد کیتا جانتا ہے بہتر زبان تے نام تے بھی یاد کیتا جانتا ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیڑا و ڈال دینے چار وفد آئینے کنے وفد مذاکرات ہونے شروع گئنے ٹیما ہونیا شروع گئنے مختلف بندے آن دینے کدھرے بودیل آن دائے گرے غروہ مسعود سکفی آن دائے گرے اور آن دینے مذاکرات واسطے سحیل بن عمر آن دینے نبی کریم بڑا یقین دلان دینے لیکن کوئی نہیں من دے عمر فروق آن دینے جدو سچے آن دے پھرے ان آدیاں شرطاں کیوں من دے جائیے شرحت لکھنیاں شروع ہو گئنیاں موہیدہ لکھنا شروع ہو گیا علی المرتضان نبی دے داماد نے چچے دے بیٹے نے کلم تواد اینا کل نبی دے منشی نے نبی لکھ دے نے کدھے کلو علی کلو نخوان دے نے موہیدہ لکھ اے علی انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نی لکھن دے آنگے لکھو بسم کا بسم کا یا بسم کا اللہ معنی دیکھئی ہے نا اللہ دینا سات سو چھے سیدھا معنی نہیں ہو پانتا ہے وہ انہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نو اسی نہیں جان دے بسم اللہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم نی لکھن دے نی یا سیئے نو رحمان الرحیم نی جان دے او کاؤنے اللہ نے پھر قرآن فرمایا کہ تسی رحمان نو پکارو یا رحیم نو پکارو یا رب نو پکارو کل ایک کوئی ہے اللہ دے کنے نانے کی دے نانے کی دے نانے کی پکارو یہ کہتے زیدہ نہ کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو کوئی گھر نہیں اے علیہ جو کہیں دے نے او لکھ دے بسم اللہ یہ ہی لکھ دے کوئی گا نہیں مانا ایک کیے اے نہیں سمجھتے تھے انہ دی نہ سمجھئے اسی تے سمجھنے پہا اگر ایک کہتے پھر کوئی گا نہیں لڑائی چگڑے دی ضرورت نہیں پھر لکھیا گیا ہے کہ اے معہدہ ہے محمد رسول اللہ دی طرفوں حاضہ ما قضا علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ سہیل بن عمر کہتے نے اے سانو منظور نہیں جے رسول اللہ ساں معاہدے وچھ من لیا تے پھر جگڑا کا دائے اسی رسول نہیں ماندے محمد بن عبداللہ لکھو محمد محمد بن عبداللہ لکھو میرے نبی فرماندنے علی نوں اے علی محمد جگہ دے اے نہیں ماندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے تولیخ دے محمد بن عبداللہ کیوں کہ رسول اللہ بھی دے محمد بن عبداللہ انہیں نا کیا سمجھ آئی جے نا رسول اللہ بھی دے محمد بن عبداللہ انہیں نا اے 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 نہیں ماندے تے رسول اللہ کٹ دے لیکن علیہ فرماندنے کہ میری جرد نہیں کہ میں رسول اللہ کٹا علی نے کٹیا بھئی کٹ دیتا ہے نبی نے کیا سی کٹ دے علی نے نہیں کٹیا علی نے نہیں کٹیا کی محمد رسول اللہ جیڑا پڑے بغیر بندہ مسلمان نہیں ہندہ نبی آن دے کٹ دے ایک مسلے ہاتھ دے تات ہو جی عمر نے کاغذ تے کلم نا دتا نبی نے کیا دیا لیاو میں تو انو بسیت ناما لکھ دیا میرے بعد اختلاب نا ہون دے جیدو نبی نے کلم کاغذ منگیا کتے سی نبی کی محمد علی دے کار کیلے ساری عمر سانو گدھر گئی میں گلہ کرانا محمد ساری عمر ساری عمر سانو گدھر گئی میں آپ پڑھنے والے جمعہ پڑھ پڑھ کے بڑا سواد نبی کریم سند اللہ لے سنم آپ نے کار نے اومرے فروق تیونہ دا پتہ لین واس دے آئے نے اومرے فروق پتہ لین واس دے آئے نے نبی دے سورے نے خبر لین واس دے آئے نے تے نبی نے کوئی کام کہنا تے مہمان آنو تے نہیں سیکھا اپنے کار والے ہیں نوں کہنا سی اور یہ تو انہوں پتہ ہے نبی دا فاتما دا کار دو پتہ کنی دور نہیں کوئی نہیں ہمرا کرنے کے آتو کسے انہوں پتہ نہیں ٹھیک ایک کوئی کار سمجھلو نبی کریم دا جدو باب جبریل سجے پہلا دروازہ فاتما دا تے نال دا محمد دا ایک کو دیوار ہوئیے نبی کریم فرما دے نے کلم تو آت لے آو دے میں تو انہوں لکھ دیا تے عمرے فرو فرما دے نے نبی نوں تکلیفیں بیماری دی شدہ دے چھٹ دے سب کچھ دین اندر موجود ایک مسئلہ ایسا نہیں جڑا نبی نے بیان نہ کیتا ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ایسے غالتوں شیعہ لوگ عمر دے پچھے جڑے نے لٹھ لے گئے دی انہیں کلم تو آتنے سے دیتی علی دے نا تے لکھنا سی نبی کریم نے وسیعت ناما جدے نا تے لکھنا سی حکمان دا دینا دے پچھے کلم تو آتنے میرے بارے جے لکھنا دے لکھ دے ہو انہیں آپ کیوں نے تیتالی کی تھی تھی کیوں بھئی کھوڑ ہی سی کہ کوئی نا بیٹی کی تھی تھی کھوڑ سی کہ نہیں سی اونا کیوں نے دیتا جنا دے بارے لکھنا سی اے نا نو کنے دسے ہے کہ نبی نے اے گل لکھنے دے جنا نو پتا ہے کہ نبی یا گل لکھنے ہیں اونا کیوں نے دیتا اے اور دو مینین انہوں نے پٹ پٹ کے مرجن ہے ایسے گالے دے ہوتے ساری رات دنوں انہوں نے اے کوئی شور مچانا ہے عمر نو انہوں نے بڑا مجرم ٹھہرانا ہے تو انہوں میں ایسے بات دے گال کارنا پیانا سمجھو عمر دا تے حق نہیں بانتا پھر لکھن والا تے علی علی دا حق بانتا اسی تو میں دے جو دسنا چانا جے علی نے نا نہیں کٹیا نبی دے کہن دے ہوتے حالاں کے نبی نے علی نو کے آئے اور لکھتا بھی اے پی آئے تے نا لے کے سامنے کیوں کے لکھاندے نے پہ فرمایا جملہ کٹ دے علی نے اگر نہیں کٹیا تے نبی دی محبت وچی نہیں کٹیا علی گناہگار نہیں تے عمر نو تے نبی آکھیا بھی نہیں تے علی تے لزام کے میں آسکتا آئے جدو جدو دل وچے کہا لو بھی نا کہ عقیتہ صاحب ہو جائے میں کسے جواب لے رہے میں نو سمجھ آ جائے تو پھر انشاءاللہ پڑا مزا ہوں دا ہے جمعہ پڑاں تا بھی سواد ہوں دا ہے نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم نے آپ پکڑ کے تے او تو نا کٹ دیتا ہے آپ پکڑ کے اور لوگ کو ذرا سنو میرے نبی نے او تو نام آپ کٹ دیتا ہے کوئی گھر نہیں قتل و غارت نہ ہوئے انہ دیاں گھرنا ساریاں مل لئیانے عمر فروق پڑے جذباتی ساں نبی نو کہن لگے تو ساں اے بھی گھر مل لئیے کہ ساٹا بندہ کوئی تو ہٹے وال جائے گا کافر ہو جائے گا تے نا دیا جے تو ہٹا کوئی آیا تے ہی واپس کر دے آنگے اس سال عمرہ بھی نہیں کرن دے آنگے اگلے سال آونا جے تے تین دن رہنا جے تے آر وی نے جے لے کے آونا ایندہ سال آونا ہے ہون نہیں جانا تے ایندہ سال رہنا میں شرف تین دن اے تے آر وی نے لے کے آونا ہے نبی کریم نے اے بھی گھر مل لئی تو ہٹا بندہ آیا تے ہزا واپس کوئی نہیں جے کرنا ساٹا آیا تے ہزا ہو لے لے نا جے اے بھی گھر نبی نے مل لئی اللہ دی قدرت اللہ دی قدرت امر فرو کے انہیں جذباتی ہو گئے انہا کڑوں سنبھ لیا نہیں جانتا پاچکے گئے ابو بکر دے خیمے دے اندر ابو بکر دا خیمہ تھوڑا دیا دور سی کہنے لگے ابو بکر آ آو تے موہدے دے اندر شرائط تسلیم کیتیاں جا رہے ہیں جانے توں دا سکاں اسی سچے ہاں کے نہیں آگے اسی سچے ہاں وہ چھوٹے نے کہ نہیں ہے کہ وہ چھوٹے نے پھر اسی حق تے ہاں کے نہیں ہے کہ حق تے ہاں پھر اسی ہرگلوں نہ دی کہ امر نے پہ نبی کیوں ہرگل من نہیں جا رہے نے جینا جواب امر نو نبی نے دیتا زی اوہی جواب صدیق نے امر نو دیتا ہے آئے 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 انج معلوم ہونتا ہے کہ نبی تے تے وئی ہون دیئے صدیق نو الہام ہونتا ہے کہ میں نبی نو آ وئی بھیجیا صدیق گرے محمدی مخالفت نہ کر دوی آئے آئے جو جملے محمد نے کہہ سانا ابو بکر نے بھی اوہی جملے کہنے عمر فاروق نو ابو بکر صدیق نے کیا زی کہ اللہ دے رسول نے عمر تو کی ہو جیا کرنا کیوں کرنا ہے اللہ دے رسول نے دے جدو ان عمر نے نبی نو کچھ آزی اللہ دے رسول حق تے ہون دے باوجود انہ دیا غلط شرطہ کیوں مان دے جا رہے ہیں ان نبی برمان دے نے عمر میں اللہ دا رسولا میں اللہ دا کی مطلب زی کہلتے ساری سمجھا گئے وَمَا جَنْتے قُوَانِ لَحْوَا جَمِنُو رسول مَنْ دے ہوتے مِرے دے اتماد کرو بات اتمادی نہ کرو میں کوئی دنیا دا لالج نہیں رکھ دا میں جیڑا فیض لا کرانگا رابدی مرضی نہ کرانگا میں اللہ دا رسولا اے نیگان کہی یہ ہوئی گا رس دی کے اکبر نے عمر نو کہی ہے عمر جذبات دے کن رول نہیں کر دے لیکن ہون خاموش ہو گئے نے اللہ دے قدرت ہے کہ سحیل بن عمرتا بیٹا ابو جندل ہے اے مکے دی کے دے اندروں کسے طریقے نہ لکھ چھوٹ کے آیا ہے ہاتھ کڑنیاں لگنیاں انہیں مدینے پہنچ گیا ہے اللہ دیر سہور دے کول لوگ تونوں ایمان دی قدر نہیں تونوں مفت ایمان ملے آئے تونوں ایمان مفت ملے آئے تونوں ایمان دی قدر نہیں ہاتھ کڑنیاں لگنیاں نے مکیوں میں دینے پہنچیا ہے مویدہ آجے لکھیا جا رہی ہے دستخط نہیں ہوئے مویدہ مکمل نہیں ہویا گلوات چونکہ ہو گئی ہے سحیل بن عمر نو پتا چلیا کہ میرا بیٹا آ گیا ہے اے تھے اے نہ دے کول سحیل نے ہوتے پھٹا پالیا کہنے لگا کہ میں اپنا بیٹا واپس لینے تو تا میرے نل گل کیتی ہے کہ تو ہٹا کوئی بندہ آیا تے واپس کرنا ہوئے گا انہوں واپس کرو تے پھر ہوئے گی گل گل سمجھے نبی کہنے لگے اجے اے مویدہ مکمل نہیں ہویا گلوات ہو رہی ہے سین نہیں ہوئے دستخط نہیں ہوئے اے اس مویدے تو ابو جندل تیرا بیٹا پہلا آیا اے مویدہ ہو جائے گا تے بعد میں جسی تیرے مویدے تھی مخالبت نہیں کرانگے لیکنو زدہ کر گیا کہنے لگا میں اے نو واپس کرو گے تے پھر سین کرنے میں اے مویدہ ماندہ ہی نہیں اوئے ایمان دارو مکہ و مدینہ دا سفر ویغ لبو ہاتھ کڑیاں لگ جانے محمد دے پچھے کی میں گیا ہوئے گا صل اللہ علیہ وسلم میرے نبی نے اس وقت بھی آکھ رہے گا لسوحیل بن عمر دی من لئی ابو جندل نو واپس کر دیتا ابو جندل دیاں کھا جوا سواؤں دینے محکت ہو کہ میں اس محمد دے پچھے آیا آتے میں نو پھر وہ در واپس کھان دیتا ہے دل میں چھوکے ایمان آ چکا اعتراض کوئی نہیں کیتا چوکے رسول منی آزیم نبی دائی فیضلہ منے گا تے مسلمانے ورنہ مسلمانی نہیں آئے 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 سمجھ لوں سمجھ لوں اے نیا کیا میں دے پچھے جاننا دے نا پیانے میں نو پھر پیشاں کانجڑیا میں واپس ہو جانا انہیں اے ہی سمجھیا کہ محمد دائی خوئی فیضلہ میں منہ گا تے مسلمانہ ورنہ میں مسلمان نہیں لیکن ابو جندر نے کیام کی جیتا ہے وہ تو واپس کر دیتا ہے نبی کریم نے سہیل پر امرکلوں میں سچے ہو گئے نے ابو جندر جڑا ہے وہ سائل سمندر تے چلے گئے نے واپس نہیں گئے جنہوں دومات اور جنتب کہیں دے رہے نا سہیل سمندر تے جگہ تھی وہ تے چلے گئے واپس نہیں گئے نبی نومی پریشان نہیں کیتا امان بھی رکھ لے ہیں نبی بھی رکھ لے ہیں سہیل سمندر تے چلے گئے نے اللہ دے قدرت ایسی ہوئی امتعان پڑا آ گیا ابو بشیر نامی ایک آدمی یہ صحابی او بھی محمد رسول اللہ دے کور آ گیا مسلمان سہیل نے پھر پھٹا پالیا کہنے لگا کہ ابو بشیر نامی واپس کرو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر کے بھی گن من لے ابو بشیر نامی واپس کر دیتا حالات نو دیکھ دیاو یہاں کے خانہ جنگی نہ ہوئے لڑائی چھگڑا نہ ہوئے نبی تے لوگ کو آیا ہی دنیا تے کلمہ پڑھانے کفر بچوں مسلمان نو کٹ کے تے کلمہ پڑھانتے مسلمان بنانواز تے آیا ہے لیکن آج نبی حالات ویں دینے پہے حالات نو بے کے تے نبی بھی برداشت کر دینے پہے عمر نے اس وقت تاکیہ دیئے نہ نو واپس کیوں کر دے واللہ درسول سانوے شرط منظور نہیں میرے نبی نے کہ آئے عمر گل سن لے سمجھ لائے جیڑا ساٹا ہویا وہ در جائے گئی نہیں جیڑا جائے گا وہ ساٹا ہو بے گئی نہیں نہیں سمجھے وہ جیڑا ساٹا مسلمان ہویا ہو جیڑا چاہے گا منافق ہوئے گا وہ مسلمان انو سانو واپس لے اون دی لوڑی انو سانو واپس لے اون دی لوڑی کوئی نہیں جیڑا مسلمان ہو جائے گا وہ جتے بھی جائے گا وہ ساٹا ہی ہوئے گا اسلام تو پھیرتا نہیں اے نکتہ سمجھ لو جیڑا پھیر جائے وہ منافق ہونتا ہے جہاد میں جو نس جائے کافر ہونتا ہے منافق ہونتا ہے وہ پارٹی نہیں بدلتا وہ بے وفائی نہیں کرتا جیڑا وفادار ہونتا ہے لیڈر نال جماعت نال مسلک نال مذہب نال کوئی کسے دا بنتا ہوئے وہ جانتے دے ساکتا ہے لیکن پیشاں وہ آجتیاں پارٹیاں برکا نہیں میں نے کسے پارٹی دا نالیں دا تو اسی خود سمجھ لو دنیا دا چیف جسٹس سنو لو کو دنیا دا کائنات دا چیف جسٹس جڑا فیصلہ کرتا ہے تے محمد مرضی نہ کرتا ہے رب محمد نو کہتا ہے تے فیصلہ کرتا ہے او چیف جسٹس محمد فیصلے کرتا ہے تے رب دی مرضی نہ کرتا ہے رب کہتا ہے سونے احلات دینے نیو تقاضہ نہیں کرتا ہے اکے پچھے کرنا ہے کوئی گل نہیں اکے پچھے کرنا ہے کوئی ایساڑا چیف جسٹس رو نووے دن دی راکھنے لگائی ہے ملک سڑواز جڑے ہیں تو نووے دن کتے گئے ہیں ہون کتے گئے ہیں نووے دن تے جیڑے یہاں دے زینہ جانوی قربانے امران دے بڑے نفانواراں جاننا دین والے نے فواد جودری آندا سی نا موسن نقوی تو جتیاں چھاٹکے نسے گا انہا آپ چھاٹکے ہیں جتیاں پالٹی ساری استیوے دیتی جا رہے ہیں چھٹی جا رہے ہیں اور بیان دے جا رہے ہیں جنہاں نے یہ کام کیتا ہے انہاں نوو سزا ملنی لیڈر تو آٹا دا ہے جہاد ہے تو سی یہاں دے انہاں نوو سزا ملنی چاہی دی جہاد کرنا نوو سزا ملنی چاہی دینا جے جہاد تھی تے انہی کی ہون پڑی ہیں جی میں نو پھول لڑا ہے میں نو پھول لڑا ہے جڑے یکے سال سال پھڑے رہے ہیں لوگاں یہاں بچیاں بیونیاں پھڑیاں رہے ہیں وہ بھی تھی انسان ہی ساننا تھے جی پھڑے میں جاؤ گئے تو پھر کی ہو جائے تھا کوئی دو دن پھڑے جاؤ گئے تو انہوں بھی پتہ لگ جا گا کہ پھڑے آیا تھا کی آلم تھا تو میرے ویرو زرہ توجہ فرماو سمجھو دے سہی نا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوں مر جڑا ساڑا ہوئے گا وہ مردہ جڑا مرد جائے گا وہ ساڑا آئی نکتہ سمجھ لے نا شیعہ لوگ مہرم اندر پیٹ پیٹ کے وہ نا لوکانو سہابی کہیں دے نے جڑے مڑ گئے نے مرتادت ہو گئے نے جڑے واپس ہو گئے نے کافر ہو گئے نے انہوں کہیں دے نے جی سہابانے میں کہنا سہابی ہو اندہ جڑا جان دے جائے لیکن واپس نہ جائے جڑا واپس ٹور گیا ہے وہ سہابی جڑا واپس ٹور گیا ہے وہ ایک لیا کوئے نہ پاڑ لیاں بدل لیاں نہیں ہر الیکشن دے جیدہ پاسا پا رہاں دے ہوتا ٹور جان دے مغروہ کے جہاد تا نا نہیں دے یہ جی جہاد بے وقوف تے امامے میں تنو کئی دفعہ کیا ہے اے نظام ہی اس طرح دائے تو انہوں اعتماد دلان واسطے سمجھانا اس نظام میں جب ہمیں آفد سعید بھی آ جائے تے ساجد میر بھی آ جائے تے فضل رمان بھی آ جائے وہ بھی یہ ہو جائے انہیں کوئی فرق ہونتے رہا دیوں نا او نواز شریف زرطاری عمران تے گئی ہنجدے نے نا تے فضل رمان آفد سعید تے ساجد میر بھی آ جائے انتے انہیں دب یہی حشرت حال چونکہ نظام ہوئے پارلیمانی نظام ہی ہوئے چیرے نہ بدلو نظام بدلو اکثریت ہی فیصلہ ہونے ہیں نا ہوتھے بھی تے تو فیصلہ اکثریت ہونے ہیں تے پھر اوہ کو جی ہونے جو کو جا ہو رہے ہیں تو میں عرض کرنا چاہنا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کن مان لے یونہ کے ہور نکتہ سمجھنا اللہ دی قسم اگر قرآن آدھا ہوئے تے ہر مسئلہ قرآن میں چو حال ہونتا ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس موہدے دے دورانی نماز دا وقت ہو جاندہ ہے تے بھو دو کرن لگ دینے صحابہ اکرام نبی نو بھو دو کران دینے نبی دے جسم نال پانی دے کترے جڑے لگے نے صحابہ پروانہ وارو کترے چوک دینے دے چوک دینے اپنے جسم دے مل دینے نبی دے وجود نال پانی دا کترہ نگاوی زمین دے نئی گیرن دیندے سحیل بن عمر اللہ اکبر گیرن اور قروع بن مسعود سکفی حالت ویندے نے تے یہ شائر بھی بڑا سی قروع بن مسعود سکفی جڑا قریش یہاں دی طرف ہوں آیا ہے ہنادنو بے کے جاکے کہیں دا یونانو کہے قروع سکفی قریش آنو جاکے میں شاہ دے شاہی دربارانو ڈٹھا کہے اروہ سکفی قریش آنو جاکے میں شاہ دے شاہی دربارانو ڈٹھا زمانے جے ایسی مسالی نہیں مل دی جوے میں محمد دیارانو ڈٹھا سل اللہ علیہ وسلم بودو کا ترے گر دے وہ پج پج کے چاماں محبت نر مر دے رخ سارانو ڈٹھا گرے تک نہ کولی دی چھٹ تک زمین دے میں آج تک نہیں ایسے پیارانو ڈٹھا ورومی ایرانی ورومی ایرانی ورومی ایرانی ورومی ایرانی دے شاہ دے ساتھی نظرہ جو کٹے بڑے میں تک آئے پر محمد دی عزت جو کردے صحابہ مجالے کے صدی کے نقشہ دکھائے اور وہاں بن مسعود سکھ میں جا کے کہل گا قریشیانو تسی سمیں دو کہ عزی محمد دے غالب آ جانگے صل اللہ علیہ وسلم تسی انہ دا مقابلہ نہیں کر سکتے دے گال کر دیا انہ دا وفت او نا دا بندہ محمد دی داڑی نو ہتھ لاندائے دے آندائے او محمد اینا بندیاں دے ناز دے مانکارنے پی آن اینا دے ساٹھی ایک چڑب بھی نہیں سینی دے مغیرہ بن شوبہ کور کھڑے ہوئے نے او نا گیا جا جا کے نا دو دا دی پشاب چٹ نا ہنو اللہ زینہ بایاو الان جہا دے ما بگی نابا دا ایسا محمد دے حد دے بیت کی دیے جان جا سک دیے جہاد تو پچھے نہیں ہٹانگے اسی او لوگاں اے او لوگ نہیں جہاد کل جہاد دے آج آج اسیفے جہاد دے جان بچاؤ کرا جو نگل جاؤ پاچ جاؤ کتے پاچ جاؤں میں نہیں ہمتا سیوے دے ہو تسی غلط ہو میں نا تسی صحیحوں میدان جھ ڈٹ کے کھلو جو زڑوں مرو جانا دے ہو کیوں بھئی بینوں کے لیے لوڑے کیسے دی مقابل میں نا ہن جہاد کیا ہوں نہیں اور جڑا جہاد ہوں دے بندہ ہوں دے جو پیشا ہٹ جائے دے مسلمان نہیں رہی دا ہوں جدو نہ جا کے قریشیانو اگر سنائیے پھر وفت ہے وفت آ رہے نے تستکت ہو گئے میرے نبی سار جائے گلا ملنے جانے جدو ابو بصیر نو میرے نبی نے کہا ابو بصیر میری گرمان لے میرا معایتہ رکھنا ہے اگر نامنی گئی تو جانگ پھڑک جائے گی خانہ جنگی ہو جائے گی ابو بصیر نارے مسلمانہ لو بیندہ ہے اکھا جوہ سوہاں کہنے محمد لو بیتہ ہے قدم چکیا نہیں جانتا گل ویندہ ہے تے انکار نہیں ہوں تا ابو بصیر بھی نگل دا ہے تے انہا دے حوالے محمد جدو کردے نے ٹھور پیندے نے واپس مکے دی طرف سنیا جے گل دو بندے سانوں انہاں قریشیاں دے زلو لحفہ تے پہنچے پتا جے نا زلو لحفہ تا مدینےوں جدو نگلیے جتھو آکے انہیں احرام بن دے ہو عمرے واسدے اس مقام تے جدو پہنچے نے او تے بے کے تے او خجوراں کھان لگ پہ او کافر اے تے پکڑیا ہویا ہونا دا غلام سی تے نالے او گلہ کردے نے پہ کہ میری تلوار پڑی کمالے ایسرہ کر دے گی ایسرہ کر دے دی ابو بصیر کہیں دے نے یار ایٹی یہ تلوار میں نو بخاخا میں نو بخاخا ایٹی تعریف تو کرنے پیا کیسی تلوار تلوار پکڑی تے او دی گردن اڑا کے رکھ دی دجا پاچکے پھر محمد کڑا کے پناہ لیں دے کہ محمد میں نو بچا لیں تیرے بصیر نے ان کا قتل کر دیتا ہے میں نو بھی نا قتل کر دے جنہیں قتل کر دے پھر دے نے ان پناہ لیں دے پھر دے نے جنہیں اندھان جلا دے چلو 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 جی اچکو چلو اس لی پھر دے 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 ابو بصیر آکے اندھان سونیا میں نو بچا لائے محجد نبوی بچا گیا ہے چونکہ معیدہ ہو گیا سی انہاں فرمایا ابو بصیر چلا جا تیری میرے با نہیں ہے واپس او دے چلو نو پناہ دے دیتی ابو بصیر بھی واپس آگئے نہیں لیکن او تے نہیں گئے او بھی چلے گئے دومت الجندب جتے ابو جندل سحیل بن عمر دا بیٹا ہے انہاں سہل سمندر تے ہوتے جڑا گزارہ کر لے آئے چیز کھان باتے کوئی نہیں بستی کوئی نہیں لیکن جڑا کوئی کاف نہ ہوتا ہے او دے گلو لٹ مار کے کھو کھوکے گزارہ کرنے دنے کھانے دنے او کافر جوسانے مسلمان آہستہ ہے تا جڑا مسلمان ہونتا ہے وہ ڈارتا ہے کہ محمد نے پیشاں کال دے نا میں محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم پیشاں کال دے نا وہ ڈارتے ہونے نہ محمد والے جانتے ہیں نہ ادھر جانتے ہیں وہ سہل سمندر تے آہستہ آہستہ وہ تے تقریباً ستر آدمی یا کموں پیش وہ تے بھی یہ کچڑا ہے وہ پورا شہر آشتہ آشتہ بان گیا گزارہ وہ ستنا ہوتا ہونتا ہوتا ہے جمیں میوں کر دینے بہم اخیر ایک وقت آیا ہے کہ انہاں نے تجار تھی کافلے بھی روکنے شروع کر دیتے مکے والے آنے دھانے بھی بند ہو گئے کافلے بھی بند ہو گئے روک لیں دینے مکے آلے پھر کہیں دینے یا رو اور چارہ کوئی نہیں محمد کے گزارہ کرو کہ ساڑے کافلے نہ روکن ساڑے کافلے ہونو دے جا کے ہاتھ جوڑو تیرے سوا چارہ کوئی نہیں ہون کوئی دکھنان دادی کارچیف جسٹ ساب تیری میر بانیے تُو دکھنان دادی کار سوڑے آجے کہ نہیں لاتا پیان سنے آجے کہ نہیں کوئی نہیں پتا تو کیا نا پیا میں پھر مکے والے آجڑا ہاتھ بنے تے جوڑے تیری میر بانیے انہاں نو روک ابو بسیر نو ابو جندل نو انہاں ساڑے تانے تے متاخلت کرو تیرے سوا ساڑا چارہ کوئی نہیں آخر ساڑا تو کوچھ لگنا ہے آخر ساڑا آخر تو ملکتا چیف چیف جسٹس ہے اے اوہی چیف جسٹس ہے جنو مکے وچوکڑیا ساچے تے آن تے سو کے تے نو ازا ختم کردے نا یا جا آپ ہی ختم ہو گئے نے واسدے پانتے نے پہ تیری منت پہ کرنے آن ساڑے دانے تے چھٹ دے ابو بسیر نو دے ابو جندل نو میرے نبی نے پھر پیغام پیجے آئے یارو کوئی گھر نہیں کہ میری کوچھ لگتے نے انہاں دے لا نا رکو کاف لے انہاں دے جانتے ہو جدوں کاف لے انہیں جانے پھر شروع ہو گئے انہاں دے تانے انہاں دے کول آگئے تے پھر انہاں دے ساریاں بڑیاں بڑیاں نے اوٹھے اسلیفے دے کہ تے پھر اس پاس ہی چاگوڑا کسانو تے پتہ ہونے لگیا ہے پھر انہاں نے فرمائی نا فتح نا لگا فتح مبینہ ہون عمر نو سمجھ آگئی کہ اے فتح ہے میں تے آدھا تھا یہ ہارتے جانتے ہیں ہار کال مانتے ہیں جانتے نے فرمایا یہ ہارتے نہیں کہ انہاں جانتے ہیں یہ جنہاں فتح ہے اوہ وی اللہ ویر نبی لے تھوڑی دیر بعد خیبر تے حملہ کیتا ہوں دوسری لہ میں تو مویدہ ہو گیا تینا کہ کڑے 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 کبیلے نے ساتھ دینا ہے تے کڑے 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 تے کڑے کڑے کڑی ساتھ دینا ہے تے جانتے ساتھ سے دینا ہوں تے کڑے کڑے ساتھ دینا ہے تے بنو خود کڑے ہونے خیبر والے یہودیاں دیتے ہیں بتد کرنہیں کوئی نہیں سمجھے تے خیبر تے حملہ کیا انگلت مان آیا فتح ہو گئی پھر اللہ تعالیٰ نے فتح دی اے نویت خوشخبری سنائی مال بھی مل گیا افراد بھی مل گئے جیڑے کالے انہوں کٹ دیتا سی مکہوں نکال دیتا سی آج ادھر صیفے دیکھیں ادھر جا رہے ہیں آج اوہی پارٹی ایک وقت سی شہباز شریف جہاد تو اتریا سی سجدہ کیتا سی ائرپورٹیں صرف سجدے دی جازت سی انہوں دی جازت نہیں سی آج جو مشرف کی تھے دنیا تو نام نشان بیٹھ گیا ہے اوہ شباز شریف بادشاہ ہے میں سچ چھوٹ دی گار نہیں گارتا وقت سارے آ جاندے نے اوہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں بیت اللہ جب بڑا نسن دیندے اس محمد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں ارسلنا کا شاہدہ ومبشرہ ونظیرہ ودائینا اللہ بیزنہ وصراجم وَوَلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْحُدَا وَدِينِ حَقْ لِيُذْهِرَهُ لَدْدِينِ کُلِّهِ وَقَفَا بِاللَّهِ شہیدہ اوہ محمد غالب آیا اوہ نکالن والے ان ناکام ہو گئے آجونا دن نام و نشان مٹ گیا ہے محمد ساری دنیا تے غالب آ گیا ہے حاقتہ ساتھ نہیں چھوڑنا جنہوں حاق سمجھو دیتے ڈٹوں میری گانا سمجھو جاننا دیو یہ کوئی اختلاف تے نہیں نا یہ دا غیرت تا مسئل ہے نا ان بغیرتی نہ کرو ان اوہ دے اتر ربو اللہ تعالیٰ سارنو سارنو حاق سمجھو دیتا فیق علیت فرمائے آخر اداوانار